اسلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج جو آپ کو کچھ مختلف منی پلانٹ اور آؤٹڈور پلانٹ آپ کو وزٹ کراتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں چلیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کون کون سے پلانٹس یہاں پر موجود ہیں گائز آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا چھوئی موئی کے حوالے سے اور چھوئی موئی کا پودا ایک ایسا پودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے اس کو جب ہاتھ لگاتے ہیں اور جب اس کو کوئی بھی شک چھوٹا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی آج قدرت کی شان دکھاتے ہیں کہ چھوئی موئی کا پودا کس طرح سے ہاتھ لگانے سے بند ہو جاتا ہے دیکھیں گا یہ ہاتھ لگانے سے اس طرح سے بند ہو جاتا ہے دیکھیں یہ پودا بلکل پتیس نے بند کر لیے اور یہ گرا دی اپنے شاک کو اس میں تو یہ چھوئی موئی کا پودا جو ہے اسی طرح کا ہوتا ہے آپ نے نام تو بہت بار سنا ہوگا مگر بہت کم لوگوں نے چھوئی موئی کا پودا دیکھا ہے تو گئیس یہ تھا چھوئی موئی کا پودا جو کہ آپ نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک شان ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو یہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ بند کر لیتا ہے پتے اپنے ہاتھ سے گئیس ہم ایک اور خوبصورت پلانٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں اور یہ پلانٹ ہے اس کو کہتے ہیں کنگی پام بہت یہ خوبصورت پتہ ہے اس کا اور اس کو اپنے جبلان میں لگائے جاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ کنگی پام ہے دوستو ہم ایک اور پلانٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مانی پلانٹ اور یہ مانی پلانٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت اس کا پتہ ہوتا ہے اس کو ڈائنگ روم میں لاؤنج میں اور اپنے کم بڑھ چکے ہیں سندرے میں جب ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھئے اس کا پتہ کتنا خوبصورت ہے اور اسی کی ایک اور کالیٹی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ ویریگیٹٹ تو یہ بھی مانی پلانٹ ہے اور یہ آگیا ہے یہ ہے ویریگیٹٹ مگر مانی پلانٹ ہی ہوتا ہے یہ بھی کیونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو بھی اگر اپنے گھروں میں سجائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا موسیقی دوستو یہ جو اب میں آپ کو پلانٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ بیل ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں سنگولیم اور کلرفل پتہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور پتہ بھی اس کا بڑا ہوتا ہے یہ پلانٹ ہے سنگولیم تو اس کو بھی جب اپنے لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں آپ کارنر میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بھی اور اے یہ بہت شاندار قدرت کا ایک شہکار پودا ہے دوستو یہ جو اب میں آپ کو پلانٹ دکھانے جا رہا ہوں اریلیا اس کو کہا جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ اپنے لاؤن میں کیاری میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور بہت شاندار اس کا پتہ ہوتا ہے یہ دیکھئے اور خوبصورت لگتا ہے یہ اریلیا مختلف قسم کا ہوتا ہے ایک اور اس کی جو اقسام ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے مگر وہ سادے میں ہوتی ہے گرین ہوتی ہے تو وہ بھی میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ اریلیا کی دوسری قسم ہے اور اس کا جو پتہ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے ایک آپ نے پہلے دیکھا اور ایک یہ ہے یہ دونوں اریلیا ہی ہیں مگر یہ لوکل پلانٹ ہے اور وہ امپورٹٹ ہے تو اس طرح سے اریلیا بھی کئی اقسام میں ہوتا ہے دوستو امید ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بلکل آپ کو بہت ساری معلومات اس سے حاصل ہوئی ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو انٹرومیٹ ویڈیو بناتا رہوں اور آپ کی نالج میں اضافہ کرتا رہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستو کو شیئر کریں اور اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے کمنٹس باکس میں مجھے لازمی آقا کیا کریں کہ ویڈیو میں کیا اچھا تھا کیا کمی تھی تاکہ آپ کی رائے کا احترام کرتے کہ اگلی ویڈیو کو اسی طرح بنایا جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت پاکستان زندہ بات